آج کل روپے کریڈٹ کارٹ کی چرچہ چاروں طرف ہے اگر آپ کریڈٹ کارٹ کے بارے میں انکوائری لینا چاہتے ہیں تو ہر جگہ آج کے سمجھ میں جس بھی بیکٹی کو دیکھو وہ روپے کریڈٹ کارٹ کی چرچہ کر رہا ہے آخر میں یہ روپے کریڈٹ کارٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اگر آپ ایک نیا کریڈٹ کارٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو روپے کریڈٹ کارٹ لینا چاہیے اور اگر آپ روپے کریٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے پوری جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والے ہیں پورا ویڈیو دیکھئے اور اگر پہلی واحد چینل پہ آئے تو چلو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ اس پرکار کے بہت سارے بیجنس آئیڈیا، لون آئیڈیا اور کریٹ کارڈ کی جانکاری ہم اقصد دیتے رہتے ہیں تو نمسکر دوستو میرے نام ہے بیجے بھضوریہ بیجنس کافڑا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج زیادہ لوگوں کے پاس کریٹ کارڈ ہیں لیکن بینک نے کچھ نئی کریٹ کارڈ جاری کرنا شروع کر دیا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں روپے کریٹ کارڈ اس سے پہلے مارکیٹ پر دو طرح کے کریٹ کارڈ چلتے تھے جیسے کہ ایک تھا یہ ماسٹر کریٹ کارڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ لوگو دیکھ رہے ہیں یہ لوگو آتا ہے ماسٹر کریٹ کارڈ جاری کرتے ہیں کچھ بینک یہ بیجا کریٹ کارڈ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیجا کریٹ کارڈ جاری کرتے ہیں یعنی کہ آج سے پہلے کبھل دو پرکار کے کریٹ کارڈ مارکیٹ پر تھے ایک بیجا کریٹ کارڈ ایک ماسٹر کریٹ کارڈ تھے لیکن آج سمیہ بدل گیا ہے ہماری سرکار نے اپنا روپے کریٹ کارڈ جاری کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگو ہے یہ ہے روپے کریٹ کارڈ میں لوگو آپ دیکھئے یہ لوگو یہ ہمارے بھارت سرکار نے جاری کیا ہے ایک روپے کےڑکار اب یہ جب کےڑکار جاری ہوا ہے تو اب آپ کو کچھ اسپیشل فیچرز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہمیں دوسرے کےڑکار کو دیکھنے کو نہیں ملتے تھے دوستو اس سے پہلے جو ہمارے پاس دو کےڑکار چل رہے تھے ایک بیجا ایک روپے یہ کریٹ کار نہیں تھے یہ پیمنٹ گیٹوے تھا اب آپ کہیں گے پیمنٹ گیٹوے کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم آج کے سامنے میں ایک پیسہ چانسفر کرتے ہیں جیسے کہ ہم یو پی آئی کرتے ہیں پھون پے کرتے ہیں گوگل پے کرتے ہیں پیٹی ایم کرتے ہیں جس پرکار سے یہ پیمنٹ گیٹوے ہے اسی پرکار سے یہ جو آپ دیکھ رہے تھے بیجا تھا یا ماسٹر کارڈ تھا یا آج کے سامنے میں جو آپ کا روپے کےڑکار آگیا ہے یہ اس پر فرق ہوتا ہے یعنی کہ جس پرکار سے ہم پھون پے وغیرہ کرتے ہیں پیٹی ایم کرتے ہیں گوگل پے کرتے ہیں اسی پرکار سے یہ روپے آپ کا کاڈ اور اسی پرکار سے آپ کا بیجا اور ماسٹر کارڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک پیمنٹ گیٹوے ہے یہ کوئی کریٹڈ کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس بیجا کریٹ کارڈ یہ کریٹ کارڈ نہیں ہے یہ ایک پیمنٹ گیٹوے ہے جس سے ہم پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں پیسے ٹانسفر کرتے ہیں اور اس کا یہ کمپنی چارج لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ آن لائن یا آف لائن کچھ بھی کھریدتے ہیں تو وہ پیسہ آپ سے نہیں کرتا ہے لیکن جسے آپ پیسے پی کر رہے ہیں اس مرچے سے دو پرسنٹ کا چارج لگتا ہے تب یہ کمپنیاں کام کرتے ہیں یعنی کہ اس پرکاس سے یہ کمپنیاں کمائی کرتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر میں یہ روپے کریڈٹ کارڈ کیا ہے بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ آ رہا تھا یعنی کہ ہم روپے جو بھی ہے یہ ایک پیمنٹ گیٹوے ہے جس سے ہم پیسے کو ٹیاسفر کرتے ہیں پہلی بات آپ کی سمجھ میں آگئی اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ کہ اگر ہم روپے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اگر ہم یہ کریڈٹ کارڈ بنوا رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے دوستو میرے پاس بہت سمجھے کریڈٹ کارڈ میں پریوب کر رہا تھا لیکن اس میں کچھ سمجھے تھیں جیسے کہ اگر مجھے کچھ خیداری آن لائن کرنی ہے آسانی سے ہو جاتی تھی اگر میں کسی بڑے سوپنگ مال میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی خیداری کر رہا ہوں آسانی سے ہو جاتی تھی اگر ہم کسی چھوٹے دوپندہ کے پاس جاتے تھے ہم کوئی بھی سوپنگ نہیں کر پاتے تھے یا پھر اس کے پاس اگر پوس مسین ہے میں سوائپ اس سے کر کے کچھ خید بھی رہا ہوں تو جاتا دوپندہ منہ کر دیتے تھے بولتے تھے بھئیہ دو پرسنٹ کا آپ سے چارج ایکشٹر لگے گا اگر میں میڈیکل پہ گیا میں نے یہ ہجار کی دوائی خریدی بھئیہ دو پرسنٹ کا آپ کو چارج دینا پڑے گا برنہ میں کریٹ کارٹ ایکسیپٹ نہیں کروں گا کریٹ کارٹ سے آپ کو دوائی نہیں دوں گا یہ سب سے بڑی سمجھے آتی اس کے علاوہ اگر دس بیس پچاس ہے سو روپے کا آپ کو خرچہ کرنا ہے تو یہ جو ہمارے پاس کریٹ کارٹ پہلے ہوا کرتے تھے بیجہ ہو گیا یا ماسٹر کارٹ ہو گیا ان سے ہم پیمنٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ لوگ چھوٹے چھوٹے دکھتے دکھتے داروں کے پاس کبھی بہت سمسین ہوتی ہی نہیں ہے لیکن اسی سمسیاں کا سمادھان ہماری یہ روپے کارٹ میں نکال گا ہے جو روپے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک روپے کریٹ کارٹ ہے تو آپ اسے اپنے UPI سے لنک کر سکتے ہیں UPI سے یعنی UPI سے لنک کرنے سے کیا ہوگا آپ اپنے پیسے کو کبھی بھی کیسی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ کسی دکان پر گئے آپ نے گول گپ پہ کھائے آپ گئے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے پیٹول ڈالا آپ کو کیونکہ اور سکین کرنا ہے پیسے ڈال دینا ہے جیسے آر ایم گوگل پہ فون پہ سے پیسے ایک جگہ سے دوسرے گھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے بھیج دیتے ہیں اسی پرکار سے آپ اس سے بھی پیسے تو کسی بھی دکاندار کو بھیج سکتے ہیں کچھ بھی کھائی سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک روپے کارڈ ہے تو سب سے بڑی سہولیت آپ کو یہی ملنے والی ہے کہ آپ اس سے چھوٹے سے چھوٹا چیانجکسن کر سکتے ہیں پیسے اسکین کر کے بھیجے جا سکتے ہیں جبکہ یہ جو آپ کے بھیجاو ماشٹر کارڈ ہیں اس میں یہ سبدال نہیں ملتے کہ آپ کسی کورڈ کو اسکین کرو کیو آر کورڈ کو اسکین کریں اور پیسے دوسرے کو چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا تھا اور یہ جو دو پرسنٹ کا چارج دکاندار سے لگتا تھا ابھی کے سماعے میں یہ چارج نہیں لگ رہا ہے جو ابھی تک میں نے جانکاری لی ہے اس کے آرہار پر آگے ہو سکتا ہے کہ چارج اس میں بھی چالو ہو جائے دکاندار سے کٹے لیکن ابھی کچھ ایسی جانکاری نہیں ملی ہے ابھی جہاں پر بھی یہ سوچنا ملتی ہے کہ اگر آپ کوئی ٹانجیکسن کر رہے ہیں تو دکاندار کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اس سے دو پرسنٹ جو چارج لگتا تھا وہ نہیں لگے گا یعنی کہ اب آپ ایک روپے کریڈ کارڈ کے لیے اپلائی کریں اور اگر آپ اس کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے بڑی سہولیت آپ کو ملے گی کیونکہ آپ کھر ہی بھی پانچ دس سو پچاس دو سو پانسو روپائی کا جو بھی ٹاسفر ہے جو بھی پیزہ کسی کو دینا ہے وہ آسانی سے دے سکتے ہیں جبکہ دوسرے کارڈ سے ہم نہیں دے پا رہے تھے وہاں پر ہم بندس میں تھے اگر اس کے پاس پاس مرسین ہے تب ہی ہم وہ پیسہ دوسرے کو دے پا رہے تھے ہم اگر کسی پیٹرول پمپے نہیں جاتے تھے تو وہاں پر کیونکہ ہمیں ایک ہی سبتہ ملتی تھے یہ پاس مرسین سے ہم اگر اپنا کارڈ سوائپ کر پا رہے تو ہی ہمیں وہ ڈیجل پیٹرول دے پا رہا تھا اگر اس کا کسی پرکار سے پاس مرسین خراب ہے یا اس کا کام نہیں کر رہا ہے نیڈ ورک نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے پیسے نہیں دے سکتے تھے اب تو سمپل کا پندہ ہے اپنا موبائل لیجئے اور موبائل سے کیو آر کور کو سکین کیجئے اور پیسے اس کے خاتے میں چلے گئے یعنی کہ اب جو روپے کیڑ کارڈ ہے اس سے آپ کو بہت سارے فائدے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ اگر آپ کیڑ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو کون سا بنوائیں گے اب آپ کو بنوانا ہے روپے کیڑ کارڈ اور دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس بینک کے روپے کارڈ میں جیادہ پروفٹ ہے کس بینک کا ہمیں کیڑ کارڈ لینا چاہیے تو آپ کمنٹ کریں ہم جو اس کی بھی جانگائی دیں گے کہ ابھی آپ جل سے جل کس بینک کے روپے کیڑ کارڈ کے لئے اس کے لئے ہم آپ کو اگلا ویڈیو دیں گے جو جلدی آپ کو ملے گا تو دوستو یہ تھا میرے آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جو بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنم بات